اسلام علیکم ویوورز ڈراما سریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ کے سارے گھر والے شاپنگ کے لے جاتے ہیں لیکن ستارہ کو لے کر نہیں جاتے اور اس توران ستارہ اور سالار گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اور جب ستارہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے صرف اس کے اور سالار کے علاوہ تو سالار اس سے کہتا ہے دیکھو یہ سب چلے گئے اور کوئی بھی تمہیں ساتھ لے کر نہیں گیا تو ستارہ کہتی ہے کہ میں کوئی بھولنے والی چیز ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کوئی بھول سکتا ہے آپ ہی مجھے دیکھ کر بتائیے کہ آپ مجھے ایک بار دیکھنے کے بعد مجھے بھول پائیں گے تو ستارہ کی بات سن کر سالار پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے پھر اس کی بات کا جواب دیبی نامان سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ ہر وقت ستارہ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کے لئے خود کھانا لے کر آتی ہے تو سالار ستارہ کی یہ بات نوٹس کر کے بہت امپریس ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے خود بھوکی سو گئے اور مجھے کھانا دے دیا ستارہ سالار سے کہتے ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت محرومیوں کو دیکھ چکی ہوں اسی لئے مجھے تمہارا احساس اگر میں تمہارے گھر میں مہمان بن کر آئی ہوتی تو کوئی مجھے نہ پوچھتا تو کیا تم میرا اس طرح خیال نہیں رکھتے تو ستارہ کی بات سالار کو سوچنے پر مجھ پور کر دیتی ہے دوسری طرف سالار اپنے دوستے کہتا ہے کہ تم کب اپنی فیملی سے میرا تعروف کرواؤگے اگر تم نے نہ کروائے تو میں خود ہی سب سے کروائے لوں گا اسی لئے سلمان کو سالار کا تعروف اپنے خوالوں کے سامنے کروانا پڑتا ہے اور جب ستارہ کوئی معلوم ہوگا کہ سالار تو اتنا امیر ہے اور میں اسے اتنا غریب سمجھ کر اس کا احساس کر رہی تھی تو ستارہ یہ سوچ کر بہت شرمندہ ہو جاتی ہے لیکن ستارہ کا اس طرح سالار کی کیئر کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آج تک اس کے گھر والوں نے اس کی کبھی اتنی کیئر نہیں کی جتنی ستارہ نے کی ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نعم ہو رہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ